اور ہم اپنی روایات سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے ہیں اب یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور اس کے لیے ایک پوائنٹ ہے میرا ابھی میں بتا رہا تھا بیانیاں کے بارے میں عمران خان صاحب نے پرسوں ایک ان کی پارلیمانی پارٹی کا جلاس ہوا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہمیں اسیمبلی میں جانا چاہیے یا نہیں اسیمبلی میں جانا چاہیے انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے اور ہمارے جو اسطیفے ہیں وہ حتمی ہیں ہمارا بیانیاں یہ ہے کہ جب انہوں نے اسیمبلی میں نہیں جانا اور اسطیفے دے چکے ہیں نقدم صاحب خود بھی اسطیفہ دے چکے ہیں ان کے سیبزادے جین پریشی صاحب بھی اسطیفہ دے چکے ہیں ان کے لیڈر عمران خان بھی اسطیفہ دے چکے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں ناؤنس سیٹوں پر الیکشن لڑوں گا اور کسی نے پوچھا جیتنے کی صورت میں کیا کریں گے انہیں کہ پھر اسطیفے دیں گے پھر زمنی الیکشن کرائیں گے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے بیلے ہیں کہ سارا وقت ہم سرکوں پہ اور الیکشن کمپین میں رہ جائیں تو جنہوں نے الیکشن میں جانا نہیں ہیں جنہوں نے اسیمبلی نہیں جانی اور آپ کی ترجمانی نہیں کرنا انہوں نے تو پھر میں حیران ہوں اور پھر الیکشن لڑ کیوں رہے ہیں جب انہیں اسطیفہ دے دیں گے تو اس لیے ہم یہ آپ سے گزارش کریں گے کہ جنہوں نے آپ کی آواز بلند کرنی ہیں پارلمان میں اور ہم نے ہمیشہ پارلمان کو رسپیکٹ دی ہے اور میں واحد پرائم نسٹر تھا جو کوشش تھی کہ کوئی اسیمبلی کا جلاس مسنا ہو اور میں ہر وقت مجود رہتا تھا چونکہ وہ تو بیس کروڑ عوام کا نمائندہ ایوان ہے تو ہم نے اس کا احترام کرنا ہے مگر اب حالات یہ ہیں کہ کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے خواہ وہ جوڈیشری ہو پارلمانٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو وہ یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جو ادارے ہیں ان کو نیوٹل کے لحاظ سے کئی اور باتیں کرتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ نہیں کہ ہم کسی کا نام بگاڑ کے لیں اور میں وہ نام برانہ بھی نہیں چاہتا جس طریقے سے مغلانہ فضل الرحمن کا نام لیتے ہیں جس طریقے سے میاں نواز شریف کا نام لیتے ہیں جس طریقے سے زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں اور اور تمام لیڈروں کا نام لیتے ہیں بگاڑ کر یہ ویسے بھی گناہ ہیں کسی کا نام بگاڑ کے لینا تو بہرحال اب یہ کلچر بن گیا ہے انہوں نے ایک نیا کلچر دیا ہے تو وہ امام پہ ہے کہ وہ ان کے جو بیانیاں اس کو کتنا قبول کرتے ہیں جہاں تک ہماری پولیسی کا تعلق ہے وہ یہ فورن پولیسی کے مطابق ہم تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ اور خصوصاً اپنے ہمسائیہ ممالک کے ساتھ ہم اچھے ضبابت رکھنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے ملک کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں اور جب میں تھا تو ہم نے کئی معاہدے ہمسائیہ ممالک کے ساتھ کیے تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہم تعلقات بہتر رکھیں گے مگر انہوں نے ملک کو آئیسولیٹ کر دی ہے تنہا کر دی ہے اور ہر ایک کو مطلب انہوں نے غلط بیانی سے کام کرتے رہے ہیں اور یہ ایک ان کا خود شاختہ یہ تھا بیانیاں کہ جی ہمیں امریکہ جو ہے ہمیں نکالنا چاہتا ہے میں آپ سے آپ پوچھنا جا رہا ہوں امریکہ اگر نکالنا چاہتا ہے اور آپ کیوں انفرمیشن ملی ہے آپ تو وزیراعظم تھے بطور وزیراعظم کی حیثیت سے آپ نے کیا ایکشن لیا کیا آپ نے کوئی کاربائی کی کیا آپ نے انفرمیشن کیا بلکہ او آئی سی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں امریکہ کے نمائندے شامل ہوئے تو کہا کہ ہم بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وزیراعظم صاحب نے آخری جلسے میں سینہ ہاتھ رکھے کہا کہ میرے پاس بہت حرز ہے اور میں نے راز خان کو دے دی ہے اب خان جانے راز جانے خود نکل گیا خان کو پسا دے اب خان صاحب وہ لے کر گھوم رہے ہیں مگر اب وہ ادھر سے ہٹ کے کہتے کہ مجھے تو نیوٹرل نے سارا کچھ کیا تو بھئی آپ کے اس تین سال میں آپ کے خلاف دو دفعہ عدم اعتماد ہوا ہے ایک مرتبہ جب میں سینیٹر بنا ہوں اس کے قومی اسیمبلی سے تو صدر پاکستان نے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں اب آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا جب وہ اعتماد کا ووٹ لینے لگے تو ممبروں نے کہا کہ گلانی صاحب نے تو بڑے فانڈ دیئے تھے ہمیں آپ نے تمہیں فانڈ ہی نہیں دیا تو اعتماد کیسے کریں گے ہمیں تو کوئی نہیں ووٹ دیتا تو انہیں کے پھر گلانی نے کام کیے دے پھر ہار نہیں گیا جب خود ہار گیا پھر پچاس پچاس کروڑ ہر امینے کو ترکیاتی فانڈ کے طور پر دیا مگر پھر بھی بندے پورے نہیں ہوئے پھر ان کو نیوٹرل کی ضرورت پڑی اور ان کو کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں سپورٹ کرتے تو میں اس ایملیاں توڑ دوں گا تو اس طریقے سے بلیک میلنگ کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے تو اس کے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا ہم جنرلی ملک کی ترقی چاہتے ہیں ہم اداروں کا احترام چاہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے ہمارے بھی کیس لگے ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں توشہ خانہ کا جو کیس ہے میرے خلاف بھی ہے زرداری صاحب کے خلاف بھی ہے بیاں نواز شیف کے خلاف بھی ہے ہم تو تینوں ہم پیش ہوتے ہیں اور ان کو اگر کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نی جی ہم تو سڑکوں پر آ جائیں گے یہ ہم نہیں کرنے دے گے اگر آپ نے ایک بادشاہ سے لی ہوئی گھڑی جا کر ان کے شہر میں بیج دی اور اس نے ہماری عزت رکھی کہ اس نے جو بنانے والا تھا تو اس کو کہا یہ میں خرید لیتا ہوں اس نے خرید لی اب جو فورن فنڈنگ ہے اس کا کیس اب آ چکے ہیں اس کے مطابق وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم امپورٹڈ پارٹی ہیں اگر ہم امپورٹڈ پارٹی ہیں جو فورن فنڈنگ سے بنائی ہوئی پارٹی جو ہوگی کیا وہ امپورٹڈ پارٹی نہیں ہوگی کیا اس میں اسرائیل نے پیسے نہیں دیے کیا ہندوستان نے پیسے نہیں دیے کیا امریکہ نے پیسے نہیں دیے ان سے بنائی گئی پارٹی جو ہے وہ امپورٹڈ پارٹی ہے وہ توجہ عوام کے اٹھانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم آپ کی نمائنگی کرنا چاہتے ہیں اور جب میں وزیراعظم بنا پچاس سال پہلے اور پچاس سال بعد اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہم نے کیا ہم تارکردگی کی بنیاد پر بھی ہم آپ سے لیے گزارش کریں گے علامت صاحب سے آپ ہماری حمایت کا اعلان کریں مجھے ایک دفعہ میں بنا وزیر کیل ٹیکر سیٹا بنا اور اس میں میر بلکشن مزاری وزیراعظم بنے اور تین لوگ جو تھے زلداری صاحب بھی اسی میں وزیر تھے فاروق الغاری بھی اسی میں وزیر تھے میں بھی انہی کا وزیر تھا اور میرے پاس جو پورٹ فولیو تھا وہ پورٹ فولیو تھا لیکل گرمنٹ اور آپ کو یاد ہوگی اس ایک مہینے کے عرصے میں میں نے یہاں سوی گئی ایس دی اسی فنڈ میں سے اگر ایک مہینہ بھی مجھے ملا ہم نے وہ بھی نہیں چھوڑا اس طرح لوگوں کا کام ہوتا ہے ہو جائے اسی کابینہ میں سے زرداری صاحب صدر بنے فاروق لگاری صدر بنے میں وزیراعظم بنے تو ہم ہمارا موقع صحیح ہے کہ آئی ایم ایف کے جو شرائط آپ نے سخت مانے ہیں اور وہ جو شرائط ہوتے ہیں بین الاقمامی وہ پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہوتے وہ ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں اب ریاست کا کام ہے وہ مانے اگر نہیں مانے گے ہم تنہا ہو جائیں گے اب جو آپ کے اوپر بوجھ آیا ہے وہ ان کی ناقص پالیسی کی وجہ سے جو سخت شرائط تسلیم کیے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کیے وہ اب قوم بھگت رہی ہیں مگر اس وقت جو فیول ایجسمنٹ چارجز کے نام پہ بیل زیادہ آ رہے تھے تو وہ ہم نے کنوے کیا وزیراعظم کو اور انہوں نے پیل پریس کانفرنس میں کتر میں کہہ دیا کہ ہم وہ بیڈرو کرتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ میں علامہ ساجد نکوی صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کے بھی تعامل کے لیے میں ان سے ریکوشٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمصرین و آل الطیبین الطاہرین اللہ الرحمن 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 آپ سب ادرات نے مہترم قبلہ صاحب ہمارے مہمان ہیں ان کے ذریعی خیالات سے استفادہ کیا اور انہیں اپنی خدمات کو آپ کے سامنے جا کر کیا کیونکہ نماز کی اذان ہو چکی ہے زیادہ گفتگوزی گنجائش میرے پاس نہیں ہے الحمدللہ کہ ہم سیاسی سے زیادہ مذہبی ہیں اور ہماری قیادت مذہبت کے پاس ہے ان تمام معاملات میں ان کی نظر گہری ہوتی ہے اور وہ اس سے بابسیت طور پر آگاہ ہے اور آپ کی جو خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں اور ہماری یہی امید ہے کہ یہ جتنے بھی آپ ادرات سیاست کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں واضح ہے کہ ان کا حدف قوم کا فائدہ ملک کا استحقام آئین کی پاسداری اور جو نظام اس وقت چلنا ہے اس کا استحقام اور اس کو مضبوط کرنا ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ ہم خدمت خلق ہوتی ہے اگر خدمت خلق میں کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مستقبل تامناک ہو جاتا ہے اور اگر وہ خدمت خلق میں وہ کامیابیس حاصل نہیں کر پاتا اور قوم کو راضی نہیں کر پاتا تو واضح ہے کہ پھر وہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اڑی جاتا ہے تاہم میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آپ سے ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں بہت گہرے ہیں ہمیں شاہر آپ کے خدمت گزار اور دعا گو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اللہ رب العزت سلام اللہ سے یہ اعتجا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو خدمت حق کی مزید توفیق اطاف فرمائے قوم کی خدمت کی توفیق اطاف فرمائے آئین کی پاسداری کی توفیق اطاف فرمائے اور جو آپ کے نیک عزائم ہیں ان میں توفیق اطاف فرمائے اور خداون دمنان باقی جتنے بھی عزیزان برادران بزرگان اس سلسلے میں خدمات انجام دے رہے ہیں اگر ان میں کوئی نقائص ہیں تو انہیں اپنی نقائص کو دور کرنے کی توفیق بخشے اس لیے کہ سیاست میں جو نقائص ہوتے ہیں اس کا آخر بھکتاں قوم کو پڑتا ہے اور قوم ہی اس سے نقصان زیادہ ہوتی ہے تاہم بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے عزیز کو کامیاب کرے ان کو توفیق خیر دے سارے ہی ہمارے بھائی ہیں سارے ہمارے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو خداون دعالم کامیابی اطاف فرمائے اور آپ کے عزائم میں آپ کو سعون تصیب فرمائے جب آپ محترم موسیٰ گلانی صاحب ہیں عزیزان ہیں سارے ہمارے عزیز ہیں خداون دعالم سب کو توفیق خیر دے اللہم منصر من نصرہ بغضل من خضلہ اللہم منصر من نصر الدین بغضل من خضل الدین وانصر جیوش المسلمین وعساکر الموحدین ونجرا من القوم الظالمین وانصرنا عن القوم القافرین بحق سید الانبیاء والمسلین محمد مالق خواہرین و بفضلک و رحمتک یا ارحمت محمین و آم سلی علا شکریہ سید محمد و everywhere آم سلی علا outro اس میں سر آپ کے سامنے ہمارک مکڑا جاہا ہے اس سوالے سے بھی آپ ایک ترم سوجہ دلائیں گے دوسرا تر سوال یہ کہ وہ اس وقت صورتے حال ہے پیپس پارٹی کراچی میں سر پی ٹی ای اینت کا عمر مال ہار گیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں عمنار خان پی ٹی ای ای کا کیندیٹ سے جیت ہو گا ہے دیکھیں بہت آسان سوال آپ نے کیا ہے پہلا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جو میڈیا ہے اس کے اوپر قدغنے ہیں میں آپ کو شورٹی دینا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے جب وہ اقتدار میں تھی تو جتنے بھی کالے قوانین تھے اس ان کو ہم نے ختم کیا اور جو آپ کے اوپر کیسز وغیرہ تھے اس کو ختم کیا جب امرجنسی لگی اور جیو اخبار کے اوپر جنگ کے اوپر اٹیکس ہوئے ہم خود ادھر پیش ہوئے ہم وہاں گئے اور ہم نے ایکسیس ٹو انفرمیشن وہ قانون بنایا کہ آپ تک رسائی جو ہے آپ کی وہ ہونی چاہیے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو میٹر آپ بتا رہے ہیں وہ سب جو ڈس میٹر ہیں وہ کوٹ کے اندر ہیں تو جو کوٹ کے اندر جو چیز ہوگی اس میں ہم تنقید نہیں کر سکتے اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا وہ کون سو تھا کراچی کا جو ہے وہ ہماری سیٹ نہیں تھی وہ پہلے ہی پی ٹی آئی نے جیتی تھی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سیٹ ہار گئے ہیں جیسے بیس سیٹوں پہ الیکشن ہوا تھا وہ بیس کے بیس پی ٹی آئی کی تھی اور اس میں سے پی ٹی آئی پانچ سیٹیں ہار گئے ہیں تو اس لیے اس کو غلط تاثر میں نہیں لینا چاہیے اور اگر پی ٹی آئی آپ دیکھیں جب پہلے ہم نے الیکشن لڑے تھے ہم نے پاکستان کی تمام سیٹیں جیتی تھی بہت شمول سینٹ کے اب میں الیکشن جیتا تھا چیئرمن سینٹ کا بھی میں الیکشن جیتا تھا جو آئے تک عدالت میں وہ سات ووٹوں کا جو ریجیکٹ کیے تھے وہ وہاں موجود ہیں تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سب جو ڈسک میٹر ہیں اس پہ میں ڈسکاس نہیں کروں یہ نماز کا ٹائم ہے یہ نماز کا ٹائم ہے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا